کہ کوئی شخص سورہ کحف اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ابھی دجال کونسا نکل رہا ہے تو میں کیا کروں گا سورہ کحف پڑھ کر اور میں تو اس سے پہلے مر جاؤں گا تو اس کا یہ اس طرح عادت ڈالنا کیسا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے کہ دجال ابھی نہیں نکلے گا اس کے باوجود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو دجال سے پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے رہے اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جب اپنے زمانے میں اگرچہ سرکار جانتے ہیں کبھی بہت بعد میں قرب قیامت کے وقت دجال آئے گا لیکن ایک ہوتا ہے کہ کتابی شکل میں کوئی تعلیم آگے پہنچے اور ایک ہوتا ہے سینہ بسینہ کسی تعلیم کا آگے پہنچنا چونکہ دجال کا فتنہ بہت عظیم ہوگا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر محسوس فرمایا کہ قرآن یا حدیث میں میں جو کلام کروں گا وہ تو سینہ بسینہ پہنچتی رہے گی لیکن سینہ بسینہ بھی اس کی تلقین کی جائے لہذا سرکار نے صحابہ اکرام کو تلقین کی انہوں نے اپنے اولاد کو اس طریقے سے ہمارے درمیان چیز رائی جائے تو اب یہ سوچنا کہ میرے دور میں کون سا آئے گا دجال اور اس کے لئے پھر صورہ کحف کو چھوڑ دینا یہ بیوقوفی کی بات ہے بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ اگرچہ ہمیں یقین حاصل ہو فرض کر لیں یقین حاصل ہو کہ میں مر جاؤں گا دجال اتنے جلدی تو آئے گا نہیں اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ دجال کو یاد رکھیں خود بھی اس سے پناہ مانگے اپنی اولاد کو اور اسی طرح جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے اندر شعور بیدار کرتے رہے تاکہ یہ چیز منتقل ہوتے رہے سینہ بسینہ اور پھر کبھی اچانک دجال نمودار ہوگا آج نہیں تو کل تو اس نے ہونے ہونا ہے تو جب یہ سینہ بسینہ چیزیں منتقل ہوں گے تو یہ تعلیمات ذہن میں مستحضر رہیں گے اور اس وقت کے لوگ آپ کی اس تعلیم کے انتقال کی وجہ سے اس کے شر سے ہو سکتا ہے محفوظ ہو جائے لیکن جب ہم کسی چیز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں قرآن و حدیث سے تو ویسی لوگ دور ہیں اور اس طرح سینہ بسینہ بھی ہم چیزوں کو منتقل نہ کریں تو پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہماری ہی نسلوں میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لاکر طبع برباد ہو رہے ہوں اس لیے یہ میرے خیال میں خیال بالکل درست نہیں ہے اس شخص کو اپنی سعادت کو بدلنا چاہیے